دوستو ان چار ویسیوں میں سے جو میرا پسنددہ ویسے ہے وہ ہے سطح میں بھاگی داری کیونکہ یہ دیش سطح سے چلتا ہے اور سطح میں یہ ہماری جتنی بڑی بھاگی داری ہوگی اتنا ہی بڑی سفلتہ کہ ہم حق دار رہیں گے میں گجرات کی گھٹنا کی بات کروں وہاں پٹیل سماج ہے ہمارا کچھ سمیں پہلے وہاں راج نیتی میں ان کی بہت ہی کم سنکھیاں دی بہت ہی کم سنکھیاں دی نہیں کے برابر تھی انہوں نے شروعات راج نیتی سے کی وہاں اپنی سنکھیاں انہوں نے بڑھائی اور آج وہ پورے ویسو میں بڑی ہی ایک آگرتہ سے اپنا کاری کر رہے ہیں تو دوستو سطح میں بڑی بھاگی داری چاہیے تو ہمیں سنگڑی تو ہونا ہی پڑے گا یہ ہمیں سوکار نہ ہوگا گزرات میں جو سرکار کی جو ریکوڈ سے اس کے حساب سے اکتیس پرسنٹ شتری وہ لوگ وہاں درس آتے ہیں لیکن ان سب کو ایک منچ پہ لانا یہ عطی آوشک ہے جس طرح سے گزرات میں ویسے بھارت ورس میں شتریوں کی سنکھیاں کم نہیں ہیں لیکن کہیں نہ کہیں سنگٹن کا ابھاؤ تھا اس کا نقصان ہم سب نے بھگتا ہے لیکن اب جب سماج جاگرت ہوا ہے تو کیوں نہ ہم ستہ کی بات کریں کیوں نہ ہم کیڈر تیار کریں کیونکہ لوگ چندر لوگ شاہی میں جتنے زیادہ سر ہوں گے اتنی بڑی سفلتہ ہمیں ملے گی دوستو ہم سب کا یہ تحیط تو بنتا ہے یہاں سب ہی سنگٹن آج اپستیت ہیں میں اس آئیوجن کے آئیوجن کرتا ہوں سے میں ویسواس دلاتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ جہاں بھی آپ کو ہماری آوشرتہ پڑے گی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ستہ کے بنا کچھ بھی نہیں ہے سب سے پہلے میں ستہ میں استھاپیت ہونا ہوگا اور وہیں سے وہیں سے یہ دیش چلتا ہے وہیں سے دھیر ساری یوجنوں کا اپیوگ کر کے ہم یہ دوستر پہ اس سماج کا بھی لاب کر سکتے ہیں اور دیش کی جنتہ کا بھی لاب کر سکتے ہیں رہا آرتھک وکاس تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ویاپاری ہیں تو ہمیں ہمارے سماج کے یوہوں کو روجگار دینا ہوگا جیسے میں گجرات میں روجگار دیتا ہوں اور یہاں اوپست کئی ویاپاری روجگار دیتے ہی ہوں گے تو آرتھک جو سمرد تعلانی ہے وہ ہوتی آوشک ہے اور پھر بات آتی ہے مہاپرسوں کی جاتیوں کی جس کی چوریاں پر بھارت ورش میں ہو رہی ہیں تو اسے روکنا تو ہوگا لیکن روکنے کے لئے آکرم اکتابی ہمیں دکھانی ہوگی ہمیں ویرود وقت کرنا ہوگا بنا ویرود وقت کیے بنا ہم ان چوریوں کو نہیں روک پائیں گے تو میں نمیدن کروں گا سبھی سنگھلوں کے مکھیاوں سے کہ ایسی گھٹنائیں جہاں بھی ہوتی ہیں تو ہم سب کو ایک سمنوئی سمیتی کے تحت ایک ساتھ بیٹھ کر ان گھٹنائوں کو روکنا ہوگا جس طرح سے رنہ پونجا جی کی بات کریں سولنگی پریوار یہاں اوپستی تھے ان کے ونسج یہاں اوپستی تھے اس کے باوجود بھی آپ دیکھئے یہاں رنہ پونجا جی کی جاتی کو چھرایا گیا ہے تو یہ روکنا ہوگا اس کے لئے ہم سب کو سنگھڑت ہونا ہوگا باقی آپ سب سمجھدار ہیں آپ سب سکشم ہیں در ہمیں کوئی ڈران نہیں سکتا ڈرنے کی ہمیں آوشکتہ نہیں ہے اور جب بھی آوشکتہ پڑتی ہے سو ابھیمان کیلئے ہمیں میدان میں آنا آتی آوشک ہے اس طرح سے کئی ویسیوں پر یہ آئیوجن کیا گیا ہے جس طرح سے راجنیتی کے بارے میں نے کہا اس طرح سے میں نے آپ کو باقی ساری ویسیوں کے بارے میں چرچا کی تو میں آپ سے اتنا ہی نویدن کروں گا جب بھی آوشکتہ پڑتی ہے اس سماج کو ایک تا کی تو ہم سبھی ایک ساتھ اس سماج کے اجول بھویشے کے لئے سنگڑی طرح ہے اور ساتھ مل کر اس سماج کے اجول بھویشے کے لئے اپنا یوگدان آوشکتہ سنشت کریں گزرات میں ہم لوگ اپستی تھے وہاں آپ کو جو بھی آوشکتہ پڑتی آپ ہمیں سمپر کریں ہم موشے آپ کو ہمرا یوگدان دیں گے لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا ہم سب کی ایک تا میں ہی شکتی ہے سنگھے شکتی کلیوگے بھگوان سکھ کشنے کے یہ شبد ہے انہوں نے خود نے یہ کہا ہے کہ اس سنگڑن ہی شکتی ہے اور میں اتنا اور کہوں گا کہ گتا میں بھی یہ بھی لکھا ہوا ہے اہنسا پرمو دھرم دھرمہنسا تدیوچ ہے تو یہ کچھ باتیں ہیں جو میں آپ سب تک پہنچانا چاہتا تھا آوشکتہ پڑھنے پر جب آوشکتہ ہو تو ہمیں ساستروں اور سستر کو بھی ہاتھ میں لینا ہوگا اور سماج ہت کے لیے اپنا یوگدان دینا ہوگا جائے ماہ کرنی جائے اکنان